بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویس افیشل کے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے اور اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن پاک میں حکم دیا اللہ پاک قرآن پاک میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں لیکن ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی حالانکہ اللہ پاک ہماری شرق سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہمیں ہر وقت سنتا اور جانتا ہے پیارے ناظرین اللہ پاک نے قرآن پاک میں تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ دعا مانگنے کے کچھ پرنسپلز ہیں کچھ اصول ہیں اگر ان باتوں کا خیال رکھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ ایسی کونسی چیزیں ہیں جو دعا میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہماری دعایں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی لیکن ہم نے یہ کبھی بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہماری دعایں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وہ کونسی چیزیں ہیں جن سے بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ کونسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی پیارے ناظرین یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو اتنی دلچسپ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی کو ضرور بدل دے گی اس کے ساتھ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی ویس اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے فیوچر میں جو بھی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا کی قبولیت کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے پیارے ناظرین دعا کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں علامہ کرتبی نے حضرت قاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تین ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو آج سے پہلے کسی پیغمبر کے امتیوں کو وہ چیزیں عطا نہیں کی گئیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی سے ارشاد فرماتے کہ اے نبی تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے امت محمدیہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا پیارے دوستوں دیکھا جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جہاں اللہ پاک دوسرے انبیاء اکرام کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا لیکن آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو آج ہمارے پاس صحیح سے دعا مانگنے کا وقت ہے اور نہ ہی ہم خود وقت نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں پیارے ناظرین آپ اس بات پر پختہ یقین کر لیں کہ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے لیکن اس کے قبول ہونے کی کچھ الگ صورتیں ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگتے ہیں ہمیں اگزیکٹلی وہی چیز مل جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس دعا کی فضیلت اور برکت سے اگر ہمارے اوپر کوئی مسیبت کوئی پریشانی آرہی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس دعا کے صدقے ہمارے اوپر سے وہ مسیبت اور پریشانی ٹال دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اگر وہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا آخرت میں زہیرہ ہو جاتی ہے اور جس کا بدلہ ہمیں اخروی زندگی میں ضرور ملے گا ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے یہ ہم سے زیادہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے لہٰذا وہ ہمارے حق میں جو بہتر معاملہ ہوتا ہے وہ ہی ہمارے لئے فرما دیتا ہے پیارے ناظرین اب دعا قبول ہونے کی بھی کچھ رائط ہیں جو اسلام میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کن وجہات کی بنا پر بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک آپ کو سناتے ہیں جس میں صاف بتایا گیا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور درس عدب عرض کرنے لگا اے علی میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہوں میری کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بندے کی بات بڑھے تحمل سے سنی اور آپ نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے لئے تین کام کر لیا کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ غیب کے لئے دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالی غیب کے لئے دعا کرنے کے صدقے تمہاری دعا بھی اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا اس کے ساتھ دوسرا کام تم یہ کیا کرو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو لازمی یاد کر لیا کرو یعنی تم درودِ ابراہیمی پڑھ لیا کرو اور یاد رہے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درودِ ابراہیمی پڑھا جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا کام تم یہ کیا کرو کہ تم جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی لازمی دعا کیا کرو کیونکہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا مانگتے ہو تو ایسی صورت میں اللہ پاک کو تمہارے اوپر پیار آتا ہے اور اس صورت میں تمہاری دعا کے قبولیت کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ پیارے نظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوقات بتائی ہیں جن میں بندہ مومن اللہ پاک سے جو دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان اوقات میں لازمی دعا مانگ لیا کریں لیکن ان اوقات میں دعا مانگنے سے پہلے ایک شرط ہے کہ آپ نے حرام کی کمائی سے بچنا ہے کیونکہ حرام کی کمائی دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاورت تصور کی جاتی ہے پیارے ناظرین ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں اس لئے بھی قبول نہیں ہوتی کہ ہم یا تو حرام کی کمائی کھا رہے ہوتے ہیں اگر ہم حرام کی کمائی نہیں کھا رہے تو پھر ہم کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعایں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی بجائے اس کے کہ ہم یہ شکوا شکایت کریں کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں تو قبول ہی نہیں ہوتی ہمیں بس اپنے عمال درست کرنے ہوں گے ہمیں وہ گناہ چھوڑنا ہوگا جسے ہم آج تک کرتے آئے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ سے بدگمانی میں ہمارا ہی نقصان ہے پیارے ناظرین اگر رات کو سونے سے پہلے سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگی جائے اور سب سے پہلے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور سونے سے پہلے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ لی جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے اور اللہ تباریک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشحالیاں لائے گا کیونکہ دعا واحد ایک ہتھیار ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر تقدیر میں لکھ دیا جائے تو اس کو صرف اور صرف دعا ہی بدل سکتی ہے لہٰذا دعا کی قبولیت پر یقین رکھیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ہو سکے تو ہر نماز کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و سنہ بیان کریں اور اس کے بعد آپ اللہ پاک سے اپنی قسمت کے لیے اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا پیارے ناظرین آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منشن کریں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو فرہم کیا جائے پیارے ناظرین آپ ہماری فیملی کی طرح ہیں لہٰذا آپ جو بھی مسئلہ آپ کا ہو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں ضرور ڈسکس کیا کریں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری اس ایفٹ کو اپریشیٹ کریں اور لائک کے بڈن کو لازمی پریس کریں اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چھوں گا اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ